بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک امریکی ٹینک ٹینک نے خبر دی ہے کہ پاکستان میں جو ہے انرجی کے سیکٹر میں جو سب سے یہ مہنگی سیکٹر ہے اس میں جو ہے بہت بڑی طریقے سے جو گپلے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے اور عالمی بینک نے اس کے ذریعے جو گپلے ہوئے ہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی یہ گپلے کیسے ہو گئی آئیے میں آپ کو سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان کو ان لوگوں نے لوٹا اس میں عالمی کیا کردہ تھا عالمی بینک کو کیا کردہ تھا یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہن سکے دیکھیں دیکھیں عالمی بینک نے ایک رپورٹ ایک امریکی تینک تینک نے ایک رپورٹ شاہر کیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ امریکی تینک تینک نے یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بہت بڑی طریقے سے جو ہے پاکستان کو انتقائی بہت بڑی طریقے سے پاکستان سے چوری کی گئی بہت پاکستان کو جو ایک کرلوں میں ڈوبا گیا یہ کس وجہ سے یہ ہمارے پچھلے دور کے حکمرانوں اور عالمی بینک میں یہ جو عالمی بینک کے قرضے ہوتے یہ ایسے نہیں ہوتے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے جس طرح امران خان نے امریکہ میں کہا کہتا ہے کہ آپ یہاں ایڈ لینے کے لئے آئے تو امران خان نے کہا کہ نہیں میں ایڈ لینے کے لئے یہ نہیں آئی ہو یہ ایڈ تو ہمارے لئے ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ تو ہمارے لئے ایک ناصور ہے اس ایڈ سے ہم کب جان چڑھائیں گے امران خان نے کہا کہ میں اس ایڈ کو نہیں لینا چاہتا نہ میں اس ایڈ کو لینا ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ ایڈ ہمیں بہت زیادہ نقصان دے چکا ہے ایک بات تو یہ ہوگئی دوسری بات یہ کہ امریکہ یہ عالمی ٹینک ٹینک نے یہ بھی لکھائے کہ یہ انرجی کے سیکٹر میں یہ شعبت عزیز کے دور میں شروع ہوا ہے اور بعد میں دوسرے جو خمران آتے رہے ہیں نواز شریف آسف درداری سب نے جو ہے اسی وجہ سے یہ مہنگی بیجلی پیدا کر دی مہنگی بیجلی کیسے پیدا کی ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ ان لوگوں نے گیس سے بیجلی پیدا کی کوئلے سے بیجلی پیدا کی اور آئل سے بیجلی پیدا کی تو اس سے ہمارے جو انرجی سیکٹر کے جو بیجلی تھی وہ انتہائی مہنگی ہو گئی کہتے لوگ کہتے ہیں کہ بیجلی مہنگی ہو گئی تو اس کی وجہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بیجلی کیوں مہنگی ہو گئی میں ایک بات تو ہے کہ یہ ہمارے خمران جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگوں مہنگی بیجلی ادھر تیل سے ان لوگوں سے معاہدہ کرتے ہیں کیونکہ باہر ملکوں کا جو ہے عالمی اداروں کا ان لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں اس کو گھڑ جوڑ ہوتا ہے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گھڑ جوڑ ہوتا ہے تاکہ ہم آپ ہم سے تیل میں مہنگی بجلی لے لیں آپ عوام کو پر اس کا سارا زور عوام کو بردارش کرنا پڑتا ہے اور جیسے امریکہ امریکہ سے ان لوگوں نے مہنگی بجلی لے تو ہمارے یہاں مہنگی ہو گئے کہ بجلی لے اس میں کنٹرک سائن کرتے تھے اور ہمارے بترین میں کونٹرک میں بجلی اس سے مین گئی ہوتی تھی تو سب سے پہلی مین بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ عالمی اداروں اب اگر ہم ان لوگوں کی بجلی ہم اگر ہم کہتے کہ ہم ان لوگ کو بجلی نہ لے تیلوں میں مینگی نہ لے تو ان لوگوں کا جو ہم پہ کر جائے وہ کہتے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے اگر عالمی عدالت میں یہ لوگ جائیں گے تو یہ ہمارے لئے ایک مسئلہ ہوا کیونکہ وہ لوگ کہتے کہ ہم اپنا پیسے واپس کرو تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے پاس کی ہم ان کو اس کے پیسے واپس کریں تو ہمیں ضرور مجبوراً یہ پچھلی دور کے حکمرانوں کے کرتوت ہے یہ ان لوگوں کا کیا ہوا درائے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مجبوراً ان لوگوں کی جو کنٹریکٹیں ان کے قدموں پر نقش قدم پر ہمیں چلنا پڑے گئے یہ ہمارے لئے بہت مجبوراً یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہوا سے بجلی پیدا کریں پانی سے بجلی پیدا کریں سولر انرجی سے بجلی پارا کریں کیونکہ یہ بہت زیاد اس سے بجلی انتہائی سستی پیدا ہوتی ہے اگر بجلی سستی پیدا ہوتی تو اس کا پائدہ عوام کو بجلی بھی سستی ہوگی یہ ایک عمران خان کا ایک بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس نے یہ اس سے مختلف پائدے ہوگی اس سے مختلف شہروں میں جو پالوشن ہے سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں لاہور میں آپ دیکھے لاہور میں سب سے زیادہ پالوشن ہے ادھر پالوشن کی وجہ کیا ہے تو اس کارخانوں اس انڈسٹریز کی وجہ سے یہ پالوشن ہے تو عمران خان نے ایک تو یہ دوہزار تیس تک اس نے یہ الیکٹرک ویکل کا جو ہے وہ لانچ کرنے کا یہ بھی منصوبہ اس نے بنایا ہے کہ انشاءاللہ الیکٹرک ویکل جو ہے ہم زیادہ تر الیکٹرک ویکل استعمال کریں تو یہ پاکستان کے لئے سب سے پاکستان کے محول کے لئے ایک محول دوست یہ گاڑیاں ہوں گی ایک بات تو یہ ہوگا دوسری بات یہ کہ یہ محول دوست گاڑیاں کی وجہ سے ہمارے لئے بہت زیادہ پیدا پیدا ہوگا عالم اداروں کو نقصان ہوگا کیوں کیونکہ ہم اس کو تیل نہیں حریدنگے اگر ہم یہاں پانی پانی سے بیدلی پیدا کریں گے تو ہم اس کو تیل نہیں حریدنگے اگر ہم یہاں سولر انرجی سے بیدلی پیدا کریں گے تو ہم اس کو گیس نہیں حریدنگے ان کو مارکٹ میں بہت بڑا اثر ہوگا ان کو بڑا امپیکٹ پڑے گا ان کے مارکٹ پہ تو یہ مین باتی جو میں آج آپ کو میں نے کہا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں تو ایک بات تو یہ ہوگا دوسری بات یہ ان کے لئے انتہائی بڑا نقصان ہوگا اس مارکٹ میں ان کے مارکٹ میں بہت انتہائی بڑا اثر پڑے گا اس کے مارکٹ پہ اور اس سے جو یہ دعا کرے کہ اس سے ہمارے جان چھوٹ جائے یہ پچھلے دوری حکومت کا آسف زرداری کا جس کو لوگ میسٹر ٹین پرسن کہتے تھے اس ہی کا کیا ہوا درہے اور نواز شریف کا ان لوگوں نے پاکستان کو اس مقام تک لائے کہ ہم ابھی اس کے نقشی قدم پر مجبوراً چلنا پڑے گا یہ ہمارے لئے انتہائی باعث شرم کی بات ہے اور پاکستان کے لئے انتہائی نقصان دیکھ بات ہے کہ ہمیں مجبوراً ان کے نقشی قدم پر جو ہے وہ چلنا پڑے گا تو یہ بات ہو گئی اور یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ تیک کیو اللہ